بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ ہر قسم کی خانسی کے لیے ہے آپ خانسی کی دوائیاں استعمال کر کر کے تھک گئے ہیں بہر خانسی ختم نہیں ہو رہی تو ایک مرتبہ یہ آسان سا نسخہ استعمال کر کے ضرور کھائیں یہ نسخہ تمام عمروالوں کے لیے بہترین ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا بڑا ہو سب کے لیے بہترین ہے ہمارا آزمودہ نسخہ ہے کئی سالوں سے ہمیں سے آزماتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ بہترین سے بہترین نسخہ ہے کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی ہو خانسی میں تو آپ یہ استعمال کریں اور یہ بنا کے استعمال کریں ایک بہترین چیز ہے نسخہ دو چندوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے ادرک ہے ادرک آپ نے کسی بھی سبزی والے سے آپ کو آسانی مل جائے گی یہ آپ نے ادرک لے لینی ہے اور دوسری نمبر پر شہد ہے شہد آپ کے پاس کوئی کھلا یا خالص پڑا ہے تو وہ اور بھی بہتر ہے نہیں تو آپ ہاشمی یا مرہبہ کا شہد میڈیکل سٹور سے یا پنسار سے لے سکتے ہیں یہ میں نے ہاشمی کا شہد لے لیا ہے اور ادرک لے لی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم ادرک کو کوٹیں گے کسی بھی ہاون دستے میں یا کسی بھی خرل یا کسی بھی چوٹدار چیز کی مدد سے اسے کوٹ کے اس کا پانی نکالیں گے ہم آپ کو کوٹ کے دکھاتے ہیں آتو دوستو یہ دیکھیں ہم نے ادرک کو جو ہے ہاون دستے کی مدد سے اسے کوٹ لیا ہے اب ہم اسے کسی کپڑے کی مدد سے کپڑے میں ڈال کے اس کی مدد سے ہم نے چھوڑ کے اس کا پانی نکال لیں گے ہمیں استعمال میں پانی لانا ہے وہ ہم اس ادرک کو کوٹ کے اس کا پانی ابھی نکال لیتے ہیں آتو دوستو یہ دیکھ لیں ہم نے درک کا پانی جو ہے وہ کپڑے کی مدد سے نچوٹ کے نکال دیا ہے اب ہم اسے بنائیں گے بنانا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ہی آسان ہے آپ اس کی مقدار جو ہے وہ معلوم کرنی ہے یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے ڈالا اگر آپ زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں یہ دو چمچ یہ تین چمچ اگر آپ زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو آپ کسی بھی کانڈے کے مدد سے تول سکتے ہیں پچاس گرام یہ ہو اور پچاس گرام یہ ہو شہد ہو اور پچاس گرام یہ ادرک کا پانی ہو ہمیں ہم وزن دونے چیزیں لینی ہے ہم وزن بقدار میں دونوں چیزوں لے کے بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے تین چمچ لیے تھے یہ چار چمچ لوں گا یہ پانچ اور یہ چھے چھے چمچ میں نے لیے ہیں ادرک کے پانی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں ڈالوں گا چھے چمچ شہد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ایک چمچ ہو گیا اسی طرح سے ہم اس میں پورے چھے چمچ شہد جو ہے وہ ڈال لیں گے چھے چمچ میں نے شہد کے جو ہے وہ اس میں ڈال دیے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ شہد جو ہے وہ ادرک کے پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ بہت آسانی مکس ہو رہی ہے شہد ادرک کے پانی میں اسی طرح سے آپ نے یہ سیرپ جو ہے بنا لینا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بنانا بہت ہی آسان ہے ہواید میں بتا چکا ہوں استعمال کرنے کے طریقہ بتاتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہر عمر کے شخص کے لیے ہے چاہے وہ نومولود ہو ابھی نیا بچہ پیدا ہوا ہو اور چاہے وہ بڑا ہو تین مہینے سے کم عمر والے بچوں کے لیے جو ہے ان کی والدہ اگر وہ والدہ کا دودھ پیتے ہیں تو ان کی والدہ کو کھانا ہے ایک چمچ رات کو صرف ایک چمچ رات کو اس نے استعمال کرنا ہے اور سارے دن بچے کے جو ہے دودھ پلانا ہے انشاءاللہ تین مہینے سے کم عمر کے بچے کی خانسی ختم ہو جائے گی تین عمر سے بڑا بچہ ہے تین مہینے کی عمر سے بڑا بچہ ہے تو اس کے لیے چوتھا ہی حصہ چمچ چمچ کا چوتھا حصہ جو ہے آپ نے استعمال کروانا ہے بچے کو صبح کے وقت اور شام کے وقت تین مہینے سے لے کر ایک سال تک یہی مقدار ہے چمچ کا چوتھا حصہ جو ہے وہ استعمال کروانا ہے اور ایک سال سے اوپر کے جو بچے ہیں ایک سال سے لے کر تین سال تک ان کو آدھا چمچ استعمال کروانا ہے اور تین سال سے لے کر دس سال تک جو اس سے بڑے بچے ہیں تین سال سے لے کر دس سال تک اس کو ایک چمچ دن میں ایک مرتبہ استعمال کرانا ہے دس سال سے لے کر پندرہ سال تک وہ پھر ایک چمچ دن میں تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اگر سردیوں کا موسم ہو اگر گرمی کا موسم ہے تو دوپہر کے ٹائم یہ استعمال نہ کریں تو اچھا ہے باقی صبح کے وقت اور رات کے وقت یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بڑی عمر کے جو شخص ہیں وہ دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ ہمارا آزمدان اس کا ہے خانسی کے لئے بہترین چیز ہے جو خانسی کو جڑ سے ختم کر کے خار دیتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں لائک کر دیں شکریہ اللہ حافظ